خدا کے فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں رسول پاک سامل میں اس میں نام کرتا ہوں شوق سے دیتا ہے جو میرا سلام کا جواب میرا اصول ہے میں اسی کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ غب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلين وعلى آله واصحابه أجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزل الزکر وانا له لحافزون صدق اللہ المولان العظیم آجی ہم سم ملکر شاہ بحر بر مالک خشکو تر اللہ کے پغمبر ہم سب کے رحبر محبوب دابر شفیع روز محجر صاحب اللہ عطاین کل کاؤثر شفیع المزنبین انیس الغربین رحمت للعالمین مراد المستقین سمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین حق کے مطلوب دانا غیوب احمد مجتبا محمد مصطفى سلاللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بکس بنا میں درود و سلام کا نظران عقیدت پیش کی دیئے بلا نواس فر اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارکہ سلیم صلو علیہ صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ حضرت گرام اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں آسمانی کتابیں اور بھی ہیں آسمانی صحیفیں بھی ہیں مگر ہمارے تمہارے رب نے کسی کتاب کے ذمہ داری نہیں لی آسمانی کتابیں بھی ہیں دنیاوی کتابیں بھی ہیں انجیل بھی ہیں توریت بھی ہیں زبور بھی ہیں قرآن مجید بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کی ذمہ داری لی پیان کرنی ہے اگر ہم ساری کتابوں کو سمندر کے انڈل دال دیں توریت کو سمندر کے انڈل دال دیں زندہ باز زندہ باز زندہ باز دال دیں لما انٹر کا سمندر کے انڈل دال دیا جائے لام چرت مان کو سمندر کے انڈل دال دیا جائے بھاگوات پران کو سمندر کے انڈل دال دیا جائے اپشت کا سمندر کے انڈل دال دیا جائے قرآن کریم و فرقان حمید کو سمندر کے انڈل دال دیں زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے غوصیت مسلک عالی حضرت علماء اہل سنت نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت زندہ بات بہت اچھی نگورہ مسلمانوں ابھی خدا کی شان بات کی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن بات ہے ہ انہیں کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہزتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخر میدان بات کی ہے میرے تمہارے پیغمبر محمد الرسول اللہ سارے نبیوں میں لا جبا میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ساری کتابوں میں لا جبا میرے نبی کی امت ساری امتوں میں لا جبا میرے نبی کا لائے ہوا مذہب سارے مذہبوں میں لا جبا میرے نبی کی امت ساری امتوں میں لا جبا میرے نبی کی غفتان لا جبا میرے نبی کی زفتان لا جبا حضرت اگرامی و قرآن کی بلندی کو دیکھو اگر یہ قرآن جزدان میں لپٹ کر رہل میں سج جائے تو تیس پارا ہے دیکھنا اس کے بارے میں ہے جو آمینہ کی گود میں آج رحمت اور لے وہ آمینہ کا ماہ پارا ہے ایک چپ ہو جائے ایک بول دے جو چپ ہو جائے وہ کلام پاک ہے اور جو بول دے وہی رسول پاک ہے ایک تو تلاوت کے لئے اور ایک زیارت کے لئے جس کی تلاوت کی جائے اسے کلام اللہ کہتے ہیں اور جس کا جلوہ دیکھا جائے اسی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں میرے رب نے قرآن کی اثر حفاظت کی اگر جس نے قرآن کی تحافظ کے لئے اپنی جان لٹاتی میرے رب نے اس کے بھی حفاظت فرما دی یہ ایسا ہی ایک واقعہ ایک غریب مسلمان تھا جس کا نام عبدالرحیم تھا مگر وہ سومت صلاح کا پابل تھا معمول یہ تھا جب سبے بیتا ہوتا تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا یہودی نے ایک دن دیکھا دو دن دیکھا دو چار مہینے دیکھا اس سے رہا نہ گیا وہ کہنے لگا اوہ مسلمان تو رہتا میرا یہاں کھاتا میرا یہاں پیتا میرا یہاں اور کلمہ اپنے نبی کا پڑھتا ہے کتاب اپنے نبی پر ناصل ہونے پڑھتا ہے اگر تجھے میرا یہاں رہنا ہے تو کتاب میرے نبی کے پڑھے گا کلمہ میرے نبی کے پڑھے گا مسلمان کہتا ہے ہر دن نہیں میرے نبی تیرے نبی سے افضل ہے میرے نبی کا لایا ہوا قرآن تیرے نبی کی کتاب سے افضل ہے یہودی کہتا ہے ایسے افضلیت کا پتہ نہیں چلے گا چل تو اپنی کتاب آگ میں ڈال میں بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالوں گا مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے اب یہودی نے دل مقرد کر دیا یہودی کہتا ہے اگر جس کی کتاب جل جائے وہ کم تر ہے اگر جس کی کتاب بچ جائے وہ زیادہ افضل ہے مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے اب مسلمان پیچارہ غریب انسان تھا نوکری کیا کرتا تھا اب مسلمان کے پاس کوئی کیمیکل نہیں تھے کوئی دوانیاں نہیں تھی وہ قرآن کریم میں لگا دیتا مگر ادھر یہودی امیر شخص تھا مالدار شخص تھا اس نے اپنی کتابوں میں درہ درہ کی کیمیکل لگائے درہ 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 کی دوانیاں لگائیں حضرات اعلان کر دیا گیا کہ فلا در مسلمان یہودی میں مقابلہ ہے مسلمان کی کتاب اور یہودی کی کتاب میں مقابلہ ہے اگر جس کے کتاب چل جائے وہ تعاوی میں جھوٹا ہے مگر وہ مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بہت زندہ بہت دعا ہے مولا یہ مسلمان یہودی کا مقابلہ نہیں ایک دسمن اسلام ومسلمان کا مقابلہ ہے لائقصد اہترام تعزیم والتقریم سامعا دن بطعین یعنی مقربقت آگیا لیکو کتعداد میں لوگ جمع ہو گئی آگ بھرکاتی گئی یہودی اپنی قیامی کا لگائی ہوئے کتاب لے کر پہنچ گیا مسلمان بھی اپنی کتاب لے کر پہنچ گیا مسلمان کہتا ہے عبد الرحیم چل تو اپنی کتاب آگ میں ڈال میں بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالتا ہوں جناح عبد الرحیم کہتے ہیں تو اپنی کتاب آگ میں ڈال سکتا ہے مگر میں اپنی کتاب آگ میں نہیں ڈال سکتا یہودی کہتا ہے کیوں مسلمان جواب دیتا ہے آگ میں ڈالنا بے آگ بھی ہے تو اپنی کتاب اگمے لے کر قود جا میں بھی اپنی کتاب اگمے لے کر قودتا ہوں اگر تو دعوی میں جھوٹا ہوگا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا اور تو دعوی میں سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اب یہودی پریشان ہو گیا اس نے اپنی کتابوں میں درہ ترے کی کیمیکت لگائے درہ ترے کی دوایاں لگائیں مگر اپنے میں کچھ نہیں لگایا تھا پریشان ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا مگر وہ عاشق رسول وندنجہ قرآن کا شیطائی اس نے دیکھا کہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں اگر میں آگ میں کود گیا تو لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پر کر مسلمان ہو جائیں گے وہ قبر رسول کا دیوانہ قرآن قریم کو ہاتھ میں لے کر آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے جانی کود جاتا ہے لوگ سمجھ رہے تھے کہ جل کر راکھ ہو جائے گا جب دیکھا گیا تو قرآن قریم کی تلاوت کر رہا تھا بر رہا تھا انہا ننسل نئد sigu و انہا نغون حافظون جانے کے سارے لوگ اسی وقت آپ کی تلہیم کے ہاتھ پر کلمہ پر کر مسلمان ہو گئے یہ اے قرآن کی اصمت یہ اے قرآن کے اعداد اے مسلمان اگر تیز پر کوئی پریشانی آئے تو قرآن کی تلاوت کر اگر تو کوئی گم میں مبتلا ہے تو قرآن کی تلاوت کر اگر تو کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو قرآن کی تلاوت کر تو قرآن کی تلاوت کر اگر انقلاب چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر اگر عرش کے کنگروں کا سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر اسلام کے مقدر سہزادوں یہ قرآن یہاں بھی گامیہ بھی دلاتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا یہی قرآن شکل انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اس قرآن کا جنت میں جانے کا حکم دے گا مگر یہ قرآن جنت میں داخل نہیں ہوگا پوچھا جائے گا قرآن جنت داخل کیوں نہیں ہوتا تو قرآن فرمائے گا میرے مولا میں ترہا مقدس کلام ہوں تیرے بندوں نے مجھے پڑھا میں ان سب کو لے گا جاؤں گا جو مجھے چومتے تھے جو مجھے اپنے سینے میں لگایا کرتے تھے جو میری تلاوت کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے مقدس کلام جہاں تجھے اجادت ہے جو تجھے چومتے تھے جو تجھے پڑھا کرتے تھے جو تجھے اپنے سینے میں لگایا کرتے تھے جو تجھے چاہتے تھے ان سب کو لے کر جنت میں داخل ہو جائے تو قرآن اپنے چاہنے والوں کو اپنے چھومنے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل ہوگا جنت کے دروازے کھٹ کٹائے گا اندر سے آباز آئے گی کون تو قرآن فرمائے گا میں قرآن ہوں امیرے ساتھ میرے قاری ہے قرآن اپنے قاریوں کھولے گا جنت میں داخل ہوگا یہ دروازیں انہیں کے لئے کھولے جائیں گے اسلام کے مقدس حزادوں پتا چالا معلوم ہوا یہ قرآن ہماری یہاں بھی رحمائی فرماتا ہے اکل پر رضا قیامت یہی قرآن ہم سب کو جنت لائے گا تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی پڑھیں اپنے اولادوں کو بھی پڑھائیں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن جس نے قرآن سکھا اور دوسروں کو سکھایا وہ تم میں سے سب سے بہتر ہیں اللہ تعالیٰ کی بارہ میں دعا ہے کہ ہم علم سکھنے اور دوسروں کو سنگانے کی توفیق اتب فرمائے آمین بسم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ وبلعالمین خوب کے سبل چمن فل چنے شاد رہے باگ با جاتا ہوں گلچن تیر آباد رہے چمن باقی رہا توفول فرک لنگے رہی زندگی سلامت توفل ملنگے اسلام علیکم ورحمت اللہ